اسلام علیکم ویورز انازو کچن میں آپ کا موسٹ ویلگم ہے آج انازو کچن میں بہت ہی ٹیشٹی قیمہ کا پراتا بن رہا ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ٹیشٹی بن کر تیار ہونے والے ہیں یہ دیکھیں آنٹا بہت ہی سوفٹ اس کا نیٹ کرنا ہے یہاں میں نے ریڈ چلی لیا ہے اور اس میں آٹ سے چھ سا ساتھ لیسن کا جاؤں میں نے ایٹ کیا ہے اب اسے مکسر کے جار میں اسے دردرہ سا کوٹ لیں گے پیس لیں گے اس طرح کا بس پیسنا ہے یہ تین سو گرام ٹیما ہے اب یہ میں نے دو میڈیم سائز کی انین اس میں کٹ کر اسے مکس کر دیں گے اب دو ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیشٹ اس میں آٹ کر دیتے ہیں اور ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور ون ٹی سپون کوٹی ہوئی لیسن اور مرچ کا پیشٹ ان سب کو اچھا سے مکس کریں گے اور اس میں اپنے حساب سے بھی اتنا بڑی اچھا سنو کا پیشٹ آپ دہا بھی اچھا سی لگتا ہے آپ اپنے کیسر میں سے دونگے بڑھ کر دیں گے ہونے کے بعد آپ کو دہا سپس کر دائے گا اور آپ اسے بنائے اپنے کیسر میں اور اپنے حساب سے درمو بھی ستا دیں گے کہ آپ کو دونکہ کیسی بھی تو یہ ون میڈیم پر سپنے اپنے اور کچھا چاہت کر دیا تو اسے اکواب میں آپ جائیں گے جب اس کا پاڑی جنسی تھی پوچھپر کا پیشٹ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس طرح سے اسے اچھے سے دھیمیں آج پر ہونے دیتے ہیں قیمہ کافی اچھے سے بھون چکا ہے اور یہ سٹفنگ کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہے تو چلیے اب آٹے کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کی طرف یہاں میں نے آٹا لیا ہے ہاف کے جی اب اس میں میں نے گھی ایڈ کر دیا آپ چاہے تیل اور یہ گھی جو بھی آپ کے پاس اولیبل ہو وہ ایڈ کر سکتی اس میں تھوڑا سا کرونجی اور تھوڑا سا اجوائن میں ایڈ کروں گی تو میں نے اجوائن اور کرونجی اور گھی میں نے ایڈ کیا اب سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اور اسے اب اچھے سے مکس کر لیں گے نارمل طریقے سے جیسے آٹا گوندتے ہیں بس سیم پروسس سے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے اچھے سے نیڈ کر لیں گے تو آٹا بالکل میں نے سوفٹ نیڈ کیا ہے اب چلیے اس کی لوئی بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے اسے آٹا لگاتے ہوئے سوکھ آٹا لگاتے ہوئے اسے چاروں طرف سے میں نے گھما لیا اور اس میں قیمہ سٹف کر دیں گے اور اس کو دھیرے دھیرے دباتے ہوئے چاروں طرف سے اس کا موبند کر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو بنا لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈلیسیاز قیمہ پراتا آپ کہیں سفر میں بھی جا رہے ہیں تو آپ قیمہ پراتا ازلی لے کر جا سکتے ہیں بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے اور بہت ٹیسٹی تو اسے آپ اپنے کیچن میں ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے بھی انتظار ہوتا ہے اور یہ ہنسلہ افضائی کی بھی ہو جاتی ہے تو یہ توا گرم ہو چکا تھا میں نے اس میں ڈال دیا اب اسے پلٹ لیتے ہیں یہ دیکھئے ادھر سے کافی اچھے سے ہو چکا اب اس میں گھی یا تیل جو بھی اولیبل ہو وہ آپ یوز کریں تو میں نے اس میں دیسی گھی ایڈ کر رہی ہوں اس طرح سے چاروں طرف سے اسے لگا لیں گے بہت ہی یمی دیسی گھی سے پراتے کا بہت تیسٹی ہو جاتا ہے تو اس طرح سے واو سبحان اللہ کتنا یمی کتنا تیسٹی بن کر تیار ہوا اب اسی طرح سے سیم پروسس سے سارے پراتے کو سیکھ لیتے ہیں اور اسے اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تھوڑا تھوڑا گھی ڈال کر ایسے کھانے بچے بڑے سبھی کو پسند آتے ہیں آپ کو اگر میری ریسی پی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ دیکھیں کتنا اچھا پراتا بن کر تیار ہو گیا قیمہ کافی سوفٹ اور کافی کرسپی تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ریسی پی میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ